یہ پیسہ جن لوگوں کی جیبوں میں گیا ہے ان کا احتساب جب تک نہیں ہوگا یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا جنہوں نے اقتدار میں آ کر ملک کو لوٹا ان کا احتساب ہوگا وزیراعظم عمران خان کا پھر دو ٹوک اعلان کہا ان لوگوں نے دوسرے ممالک سے بھی سفارشے کرائی ہیں جتنا مرضی شور مچا لیں ان سے جواب لیں گے جب تک احتساب نہیں ہوگا ملک آگے نہیں بڑھے گا پہلا سال مشکل تھا اب آسانیہ ہے شاید کچھ دیر لگے لیکن بیرون ملک سے لوٹا پیسہ واپس آئے گا پہلے چوری کے پیسے سے بنائی جائدادیں ضبط کریں وزیراعظم نے چوروں کو فائف سٹار جیلوں میں رکھا ہوا ہے انہیں ایک ماہ کے لیے میاں والی جیل میں رکھیں تو لوٹا ہوا سارا پیسہ واپس مل جائے گا شیخ رشید تک کہنا ہے انہوں نے کوئی جرم یا منی رانڈرنگ نہیں کی تھی پھر بھی سات سال قید کٹی سی پیک کا اصل مقصد ایم ایل ون ہے بیوراکریسی روڑے اٹھکاتی رہتی ہے ریلوے کی ستر فیصد زمین پر تجابزات ہیں وزیراعظم کا میاں والی کا دارہ نمل انسٹیوٹ میں پانچ سا بستروں کے اسپتال کا سنگے بنیاد رکھ دیا تقریب سے خطاب میں بولے تلہ گنگ سے میاں والی تک کوئی بہتر اسپتال نہیں ہے پس ماندہ علاقوں کو آگے لے کر آنا ہے اس اسپتال پر حکومت کا نہیں انیل مصررت کا پیسہ خرچ ہوگا امران خان نے میاں والی میں نئی ایکسپریس ٹرین کا افتتاح بھی کر دیا جھوٹے گواہ مزید قابل قبول نہیں ہوں گے چیز جیسٹس آسل سریت خوصہ کا کراچی میں پولس اصلاحات سے متعلق تقریب سے خطاب کہا جھوٹی گواہی اور تاخیری حربے فوجداری نظام میں دو بڑے نقائس ہیں عدالتوں کو تفتیشی آفیسرز کے رحم و کرم پر رہنا پڑتا ہے موریل کوٹس کے باعث ستنہ ازلا میں قتل اور منشیات کا کوئی کیس زیر ارتبا نہیں دفاعی سنت میں شراکتداری کے وسی مواقع ہیں جس کے ذریعے خود انہساری کو مضبوط بنایا جا سکتا ہے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باچرکہ راولپنڈی میں دفاعی پیداوار اور سیکیورٹی میں خود انہساری سے متعلق سیمینار سے خطاب آرمی چیف کا قومی سلامتی کے اہم معاملے پر شرکت پر حاضرین سے اظہار تشکر پنجاب کابینہ میں پھر ردو بدل کئی وزراء کی محکمہ تبدیل سمسان بخاری سے محکمہ اطلاعات واپس کنسولیڈیشن آف ہولڈنگ کا کلمدان سوپ دیا گیا اسلام اقبال کو وزارت اطلاعات کا اضافی چارج دے دیا راجب اشارت کو سوشل ویل فیر کا اضافی چارج مل گیا ذرائع کی مطابق وزیراعظم کے دورہ امریکہ کے بعد پنجاب کابینہ میں مزید تبدیلیوں کا امکان ہے مریم نواز کو ریلیف جانی دستاویزا جمع کرانے کے خلاف ٹرائل کی درخواست خارج احتساب عدالت نے نیب کی درخواست ناقابل سمات قرار دے دی فیصلے میں کہا کہ اپیل ہائی کورٹ میں زیر سمات ہے کاروائی نہیں ہو سکتی دوران سمات مریم نواز نے بولنے کی کوشش کی تو عدالت نے خاموش کرا دیا عدالت کے باہر دفعہ 144 کی خلاف فرضی پر چھے خاتین سمیت سترہ لیگی کارکن زیر حراس مریم نواز کا ایک اور متناسے اقدام احتساب عدالت میں پیشی کے موقع پر نون لیگی نائب صدر نے نواز شریف کی تصویر والا سوٹ پہن رکھا تھا کیا مریم نواز کا مجرم کی تصویر والا سوٹ پہننا قانون کے خلاف فرضی نہیں کیا شرط پر نواز شریف کو رہا کرو لکھنا توہین عدالت نہیں اہم سوالات پیدا ہو گئے شہباز شریف کی کارکنوں کی گرفتاریوں کی مضمت کہتے ہیں خاتین سمیت کارکنوں کی گرفتاری آمرانہ ذہنیت کا ثبوت ہے احسان اقبال اور مریمار انگزیب نے کہا حکومت نون لیگ دور کی کامیابیوں کو دھندلا نہیں سکتی انہیں پاکستان کی خدمت کرنے کی سزا مل رہی ہے شہباز شریف کی زیر سدارت اجلاس بھی ہوا نیب کی کارکنوں کی کارکنوں کی کارکنوں کی گرفتاریوں کی پیدا ہے نیب نے شہباز شریف اور ان کی فیملی کے ایک سو پچاس بینک اکاؤنٹز منجمت کر دیے ذرائع کے مطابق تمام بینکوں کو انتباہی مراسلے جاری کر دئیے گئے ادھر شریف خاندان کا ایک اور رکن نیپ کے ریڈار پر آ گیا یوسف عباس شریف کو 23 جولائی کو طلبی کا نوٹس جاری نیپ کی یوسف عباس کو تمام ریکارڈ لانے کی بھی ہدا ہے ایلن جی ریفرنس میں شاہد خاکان عباسی کا تیرہ روزہ جسمانی ریمان یکم اگس کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم آپ کے وکیل کہاں ہیں دوران سمات جج محمد بشیر کا استفسار میں اپنا وکیل خود ہوں شاہد خاکان کا جواب مزید کہا نوے دن کا ریمان دے دیں تاکہ نیپ والے خوش ہو جائیں رہنوا نولی کی خاندان کی افراد سے ملنے کی استعدام منظور مفتا اسماعیل اور عمران الحق شیخ گرفتاری سے بچ گئے سندھ ہائی کورٹ نے سات روز کے لیے حفاظتی زمانت منظور کر لی پانچ پانچ لاکھ روپے ذرہ زمانت جمع کرانے اور ایلن جی کیس میں نیپ کے روبرو پیش ہونے کا حکم ادھر مفتا اسماعیل گرفتاری کے لیے آئے والی نیپ ٹیم کو چکمہ دینے میں کامیاب صبح سات بجہ ہی عدالت پہنچ گئے کینٹین میں بیٹھ کر بخت گزارا موسیقی جج ویڈیو سکینڈل کیس کے مرکزی ملزم نیا تارک نحمود کا تین روزہ جسمانی ریمان منظور تفتیشی افسر کا کہنا تھا ویڈیو کی فرنزک رپورٹ مصبت آئی ملزم نے ویڈیو بنانے میں دیگر ساتھیوں کی مدد کا بھی اعتراف کیا ہے ادھر ایف آئی اے ذرائع کے مطابق ویڈیو بنانے والی ڈیوائس نہ ملنے کے باعث آواز اور ویڈیو کی جانچ پڑتال میں تاخیر کا خدشہ ہے نیپ نے آصیفری زرداری کے خلاف ایک اور کیس کھور دیا سابق صدر کے خلاف پارک لینڈ کیس کا ریفرنس دائر آصیفری زرداری عبدالغنی مجید حسین لوائی سمیر سترہ ملزم نامزد ڈیڑھ عرب روپے خیر قانونی طور پر قرض لینے کا الزام ریجسٹرار احتسابہ دالت نے ریفرنس کی جانچ پڑتال شروع کر دی قوائلی ازلا کے عوام پہلی مرتبہ سوائی اسمبلی کے لیے اپنے نمائندے کل سنیں گے خیبر فختونخواہ آزملی کی سولہ نشستوں کے لیے تقریباً اٹھائیس لاکھ ووٹرز حق کے رائے دہی استعمال کریں گے ترجمانے الیکشن کمیشن کے مطابق حلقوں میں انتخابی ساوان کی ترسیل جاری ہے پانچ سو چوون پولنگ اسٹیشنز کو انتہائی حساس قرار دیا گیا ہے سینٹ کا اجلاس فوری بلایا جائے اپوزیشن کا اصرار حاصل بزن جو کہتے ہیں انہیں ساٹھ سے زائد عراقین کی حمایت حاصل ہے چیرمن سینٹ کے خلاف تحریک ادم اعتماد کامیاب ہو گئی ہو سکتا ہے مزید گرفتاریاں ہو حکومت کچھ بھی کر لے اپوزیشن جھکے گی نہ پیچھے ہٹے گی ادھر چیرمن سینٹ کی سپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات تحریک ادم اعتماد پر مشاورت جس سے پوچھو پیسہ کہاں سے آیا جواب ملتا ہے بانڈ پر اینام نکلا چیرمن ایف بی آر شبرزیدی کہتے ہیں اشیاء کی وجہ آمدن پر ٹیکسز جمع کر کے رکھائیں گے شناختی کارڈ اس سے مانگا ہے جو پچاس ہزار سے زائد کی شاپنگ کرتا ہے تاجروں کا شناختی کارڈ کی شرط ختم کرنے کا مطالبہ بلکل نہیں مانیں گے تمام بینک سے کہا ہے کہ بینامی اکاؤنٹس کی تفصیلات اکٹھ ہی کریں فیصل آباد کی ظلائی انتظامیہ نے مریم نواز کی احتجاجی ریلی کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ادھر اتوار کی ریلی کے معاملے پر نون لیگ میں اختلافات شدت اختیار کر گئے چوہدری شیر علی کا بھی ریلی سے لا تعلقی کا اعلان اجلاس میں شریک ہوئے نہ مریم نواز کے رابطہ کرنے پر بات کی شیر علی کو ریلی رانہ سناؤلا کے ڈیرے پر لے کر جانے پر احتراز ہے کراچی میں افسوسنا اقواق آیا کلیفٹن میں بیلڈنگ کے لفٹ میں پھس کر لڑکا جا مہد پولس کے مطابق تیرہ سالہ حسن گھریلو ملازم تھا لفٹ آپریٹ نہ کر پانے کی وجہ سے حدثہ پیشوایا مذہبی سکولر علامہ منیر احمد کی نماز جنازہ لاہور میں ادا علامہ منیر احمد نائنچی ٹو نیوز کے پروگرام سبح نور سے منسلک تھے نماز جنازہ میں جسٹس ریٹائر نظیر غازی پیر شفیق گیلانی راغ ابنائمی مولانا اشرف جلالی سمیت ہزاروں افراد کی شرکت موسیقی